خزانے میں ایک بلین ڈالر نہیں ہے میں نے ذاتی رائے دیئے کہ ہمیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سی ایم جو نظر آئے محمود خان کی طرح نہ ہو پرویس خٹک کی طرح نہ ہو کہ بعد میں پتہ چلے کہ صوبے پہ تو لوٹ کے لے گئے پھر اور چیز پاکستانیز نے جو ہیں کنوے کر دیا ریمیٹنسز آپ کی بند ہو جائیں گی اٹھائیس بلین ڈالر آپ نے تین ساڑھے تین ماہ میں لون ریٹرن کرنا ہے خزانے میں ایک بلین ڈالر نہیں ہے لہٰذا گورنمنٹ کو یہ قصداً ریاست کو جو ہیں ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہے ہیں ہم صرف یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر ہمارا معاق نہیں دیا گیا عوام نے اپنا حق ادا کر دیا پارٹی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہیں میں نے ذاتی رائے دیئے کہ ہمیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا چاہیے وہاں پہ درنا دے کے پورے ملک کے بڑے شاروں میں ہمیں جلسے اور جلوس نکالنے چاہیے اس معاملے پہ لوگ ڈر آ رہے ہیں دوبارہ نو مئی ہوگی دوبارہ نو مئی ہو جائے پہلے کی نو مئی بھی ان کا کیا در آتا نو مئی کے نام پہ ڈرنے کے بجائے کم ایک دفعہ اپنا حق شیند لے اور لینا ہوگا ہمارا حق ہے کسی قانون اور آئین سے ہمارا یہ مطالبہ متصادم نہیں ہے لہٰذا میری تجویز ہے آج خان صاحب کے پاس جا رہا ہوں اور بھی قیادت کے ہمارے لوگ دوست آ رہے ہیں تو آج خان صاحب پی ایم کی پی کے بارے میں بھی متوقع ہیں کہ ڈیسائٹ کریں گے اپوزیشن میں اگر ہم نے جانا ہوا تو اپوزیشن ڈیڈر اگر وہ پیپل پارٹی کی جو انڈیریک رابطے ہیں وہ بھی ان کے سامنے رکھیں گے وہ اس پہ کیا کہتے ہیں آگے بات کرنے کا کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وائنڈ اپ کرو تو یہ سارے پیسے خان صاحب تک کریں مختلف گروپ سامنے آ رہے ہیں مختلف نام سامنے آ رہے ہیں کسی کی برساوی کر رہے ہیں کسی کی بھی کر رہے ہیں پارٹی کے نزدیک آپ کونسی ایسا ایک نام ہوگا جو خان صاحب کو کنوے کریں گے وہ اتفاق اس پر متوقع ہیں خان صاحب سب کو جانتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے ان کو بتانا کہ کس کو انہوں نے سی ایم بنانا ہے یہ خان صاحب کا فیصلہ ہوگا سی ایم کیلئے انہوں نے شاید پہلے سے کوئی مائن بنایا ہوگا یہ پارٹی اس کی ہر ایک ایم پی اے کو جانتے ہیں ذاتی طور پر اور ہر ایم پی اے کا آنکھ ہیں کہ وہ ایسپائر کرے کہ وہ سی ایم بنے تو لوگ اگر لابنگ کر رہے ہیں جمہوری عمل کا عصہ ہے ہر پارٹی میں اس طرح لوگ اپنے لئے کمپین کرتے ہیں خان صاحب جو ہیں وہ فائنل اتارٹی ہیں ان کی سواب دید ہیں اور وہ آج بھی سائد کریں گے خان صاحب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کس کو بنانا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی میں ذمہ داری کے پی میں ایسی قیادت کو دی جائے جو اس کڑے وقت میں حالات کو بھی سنبال سکے جہری بھی ہو کفایت سوار بھی ہو کرپشن سے پاک بھی ہو تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سکیم جو نظر آئے محمود خان کی طرح نہ ہو پرویز خٹک کی طرح نہ ہو کہ بعد میں پتا چلے کہ صوبے کے تو لوٹ کے لے گئے ہیں کیا ممکن ہے جماعت اسلامی سے اتحاد کیونکہ ان سے بات کی چل رہی تھی یا اس حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا جو مذاکرات ہوئے ہیں جماعت اسلامی کے طرح اس میں کوئی جذر سامنے ہیں دیکھیں جماعت اسلامی ہے وعدت المسلمین ہے جے یو آئی شیرانی گروپ ہیں پی ایل پی ہے یہ سب سے باتیں چیت ہوئی ہیں ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں یہ خان صاحب کا فیصلہ ہوگا کیونکہ پہلی بھی ایک دفعہ ہم سے غلطی ہو گئی جب ہم نے بیٹس مین کے پیچھے ہم گئے اور ایک ایسے شخص کے ساتھ ہم نے معاہدہ کر لیا جو دو ٹکے کا نہیں نکلا اس نے پریس کانسنس کر گیا الٹا ہمارے ورکروں کو امید واران کو لینے کے دینے پڑ گئے آپ نے دیئے گئے اترائیزیشن سے وہ انکار ہی ہوا تو بہرحال جمعاتی اسلامی ہے شیرانی صاحب کی جو پارٹی ہے یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ کوئی ان کی طرف ترکی نگاہ سے بھی دیکھ سکتے آپ وقیل ہیں ممکن ہے کہ آزاد راکین اگر کسی کسی کساسی چٹل مرلی ہوتی اتفاقی ہوتا تو آپ لوگ خود ہی حکمت بنا لیں یہاں پر ہم نے لازمان کسی پارٹی کو جہن کرنا ہے کیونکہ ہم نے ریزرف شیرز لینے ہیں انجاب میں بھی ٹی پی میں بھی اور سن میں بھی درستانی بھی وہ ہماری آزاد شیطوں کی تعداد جو ہیں وہ لگ وقت تیس سے پینچیز بن رہی ہیں پھل وقت رگز ہونے کے باوزیز ہیں تو وہ شیطے جو ہیں ہمیں تقریب دیگی نسلیشن بھی ہے ہمیں لازمان کسی ایک پارٹی کو آپ کرنا ہوگا مجیوری پارٹیوں کے آپ نے نام وہ سپر مشکل ایک جو سپری بھی ان سے بھی ریزرف کریں گے آزاد شیطے کے سپری بھی ان سے کیا جب یہ ہماری شمولیت ہوگی تو کیپی میں جتنے ہمارے سبائی اسیمبلی کے ممبران ہیں ان کے سٹرنگت پر ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں ریزرف شیٹ کا لہذا وہ سب جب جس پارٹی میں چلے جائیں گے فرمولے کے تحت وہ تعداد جو ہیں اس پارٹی کے کریڈٹ پہ جائے گی جس میں ہم شمولیت کریں گے تو لہذا ان کو ریزرف سیٹوں کی فیرز ان کی جو ہیں ہم الیکشن کمیشن میں پیش کریں گے